ہلو ایرون لیٹ کا جن سٹوڈنٹ نے ٹیسٹ دینا وہ بہت پریشان ہے کہ اس کی روٹیزمنٹ آ چکی ہے یا نہیں اس کا ٹیسٹ کب ہوگا اس کی جو ٹینٹیو ڈیٹ تھی وہ سات اکتوبر تھی اشتیارانے کی اور لاسٹ ایٹ بائیس اکتوبر تھی اور اس کا جو رولوں سلپ تھی تھی اس اکتوبر کو اور جو ٹیسٹ تھا دس نومبر کو ہونا تھا اب یہ ایسے ہے یا نہیں ہے یہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتا دیتے ہیں آپ کوشش کریں اپنے آپ کو جو ہائر ایڈوکیشن کا ای ٹی سی سسٹم ہے یعنی جہاں سے آپ نے اس کا اپلائی کرنا ہوتا ہے لیٹ کا اس پر ریجسٹر ٹائملی ہو جائیں کیونکہ جن دنوں یہ آجاتی ایڈوٹیزمنٹ رش کی وجہ سے ویب سیٹ صحیح سے کام نہیں کر رہی ہوتی تو وہ کوشش کریں اس کو ابھی سے لوگ ان کر لیں اپنا لوگ ان بغیرہ بنا لیں جب آپ لوگ ان بنا لیں گے تو یہاں پر یہ جس نے ہیٹ لکھا ہوئے یو سیٹ لکھا ہوئے اور سی لا لکھا ہوئے یہاں پر لیٹ کا ہے لیٹ لکھا ہوگا لا اڈمیشن ٹیسٹ ٹھیک ہے اور آپ نے اس پر سمپل سا کلک کرنا ہوگا اور جو سٹیپ ہوں گے فالو کرتے جانا اور آپ اپلائی کر لیں گے انشاءاللہ جب ایڈوٹیزمنٹ یہ آ جائے گی ہم آپ کو بتا بھی دیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی تک یہ ایڈوٹیزمنٹ نہیں آئی لیکن یہ بس ہو سکتا ہے آ جائے کل آ جائے تو آپ ریجسٹر ہو جائیں تاکہ آپ کو ایشو نہ بنیں اس کا سمپل سا طریقہ رہا ہے ریجسٹر ہونے کا آپ نے گوگل پر جا کے ایٹی سی ڈوٹ ایچ ایسی ڈوٹ جیو وی ڈوٹ پی کے لکھنا ہے جب آپ یہ لکھ لیں گے تو آپ کے سامنے ویب سیٹ آ جائے گی یہاں پر اس طرح سے ہوگا آپ نے کیونکہ ابھی یہاں تک آپ لوگن نہیں ہیں تو آپ یہاں پر کلک کریں گے اگر آپ کا پہلے اکاؤنٹ ہے آپ نے کبھی ریجسٹر کیا تھا تو سمپل یہاں پر سین اے سے لکھیں پاسورٹ لکھیں اگر نہیں تھا تو آپ یہاں پر سائن اپ کے اوپر کلک کر لیں گے سائن اپ کلک کرنے کے اوپر یہ تمام چیزیں آ جائیں کہ سائن اپ کر لی جائے گا جو ہی سائن اپ ہوگا تو آپ پھر وہ آپ کو مین جگہ پر لے جائے گا اس جگہ پر یہاں پر آپ نے سین اے سے لکھنا ہے پاسورٹ لکھنا ہے اور سائن اپ ان کے اوپر کلک کر لیں لاغ ان کے بعد اس طرح سے آ جائے گا یہاں پر کیونکہ فرسٹ ایم ہوگا تو آپ کو سارا وہ ڈیٹا فیل کرنا ہوگا کیونکہ یہ بنا ہوا اکاؤنٹ ہے تو اس وجہ سے اینڈ پر اس طرح سے شو ہوگا جس بھی آپ نے اوپر اپلائی کرنا ہوگا اس پر کلک کریں گے وہ پھر آپ کو اپلائی کیا کے طرف لے جائے گا اس کے پانچ سالہ پاسٹ پیپر اور یہ ایک ہی ویب سیٹ ہے جہاں سے آپ کو ملیں گے بہترین طریقے سے آپ نے گوگل پر جا کے لائٹ پاسٹ پیپر انڈ پر ٹیسٹ پوائنٹ لکھے انٹر دبا لینا ہے آپ کے سامنے یہ ویب سیٹ آ جائے گی یہ ٹی پی لکھا ہے اس طرح سے اور یہ لکھا آئی گے دوزہ اٹھارہ سے دوزہ چوبیس تک آپ نے اس پر کلک کر لیا آپ کے سامنے یہ پاسٹ پیپر آگئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تقریبا جو پاسٹ پیپر ہیں یہ چھبیس کے اراؤنڈ باؤٹ ہیں چھبیس پیپر تقریبا پچیس سے چھبیس اور یہ واحد ویب سیٹ کیونکہ ایک سال میں تین بھی ہوتے ہیں چار بھی ہوتے ہیں دو بھی ہوتے ہیں تو ہم نے یہ تقریبا تمام کے تمام یہاں پہ اپ ڈیٹ کیے ہوئے ہیں یہ دوزہ اربائیس میں تقریبا چار تھے یا تین جو بھی ہیں تو آپ نے ان کو یہ تقریبا ٹونٹی پلس پیپر ہیں اور ان سے آپ کو بہت زیادہ فیدہ ہوگا پچھلے دنوں ایک گروپ میں لوگ ڈسکیشن کر رہے تھے تو اس میں یہ ہی بتا رہے تھے جبکہ ان کو ہم نہیں جانتے تھے کہ اس نے بتایا کہ اس نے جسٹ یہ پاسٹ پیپر پڑے ہیں اور اس کے ففٹی فور مارکس آئے ہیں حالانکہ یہ تھوڑے سے پاسٹ پیپر ہیں دیکھا جائے تو اگر ان کو پڑھ کے ففٹی فور آگئے ہیں تو اگر ہمارے بتائے اور ٹپس کے مطابق تیاری کر لیں تو پھر تو آپ ہنڈر پرسنٹ بھی لے سکتے ہیں تو ان پاسٹ پیپر میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ آپ ان پاسٹ پیپر کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں وضاحت کے ساتھ جب وضاحت کے ساتھ پڑھیں گے تو دیکھو اس میں ہر پیپر میں ایک آج پویسٹن کونسٹیٹویشن کے حوالے سے آتا ہے مطلب جو 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 جن جن ٹاپک سے کوئسٹن آتے ہیں اگر آپ ان کو کور کر لو تو آپ کے نائنٹی پلاس مارکس آ سکتے ہیں تو اس کا یہی طریقہ ہے کہ ان پاسٹ پیپر کو تین سے چار دفعہ پڑھیں اور لکھتے جائیں کہ یار کونسٹیٹویشن سے آ رہا ہے لینگویج کے حوالے سے آ رہا ہے کیپیٹل کے حوالے سے آ رہا ہے یہ جو جو ٹاپک آپ کو لگتا ہے ان سے آتا ہے ان کو لکھ لیں پھر انڈ پہ جا کے ان ٹاپک کو ٹیسٹ پوائنٹ پہ جائیں وہاں سے ان ٹاپک کو اچھے سے پڑھیں تو انشاءال آپ کی بہت اچھی تیاری ہو سکتی ہے یہ واحد ویب سیٹ ہے جہاں سے فری آپ کو مٹیریل ملے گا کوئی فیس فیس نہیں ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ٹیسٹ پوائنٹ کو شیئر کریں تاکہ سب کی اچھی تیاری ہو سکتے ہیں اور ہاں مز سب گروپ بھی بنایا ہے آپ لوگ کے لئے ہاں سے جوائن کر سکتے ہیں اللہ حافظ